بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ سیدنا محمد امباہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی شانو ہوں آپ کو خوش بخورت بکھی آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے چل رہا ہے حضرت امام مہدی علیہ رزوان کے زمانے کی جو جنگیں ہوں گی جدید اسلحہ سے ہوں گی تیری تلواروں سے نہیں ہوں گی یہ جو آپ کے سامنے حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں اس سے سو فیصد یہ بات واضح ہو رہی ہے آئیے حدیث پاک پڑھتے ہیں حدیث پاک میں درج کیا ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جدید اسلحہ سے یہ جنگیں ہوں گی حضرت مہدی کے زمانے میں یہ آپ کے سامنے تیسری جنگ عظیم اور دجال کتاب کی میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفصل حدیث میں ہے جنگ آماک میں اللہ تعالیٰ کافروں پر فرات کے ساحل سے خراسانی کمانوں کے ذریعے تیز برسائے گا جبکہ آماک سے دریائے فرات کا قریب ترین ساحل پچھتر کلومیٹر ہے تو میرے ناظرین حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفصل حدیث سے دو باتیں یہاں پر واضح ہو رہی ہیں کہ خراسانی کمانوں کے ذریعے سے اللہ فرات کے ساحل سے فرات کے ساحل سے کافروں پر اللہ تیر برسوائے گا جبکہ آماک سے دریائے فرات کا فاصلہ قریب ترین فاصلہ پچھتر کلومیٹر ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن قریب ترین فاصلہ جو لگایا گیا ہے پچھتر کلومیٹر ہے ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں سمجھیں درہا کوئی تیر ایسا ہے جس کی رینج جو ہے پچھتر کلومیٹر ہو اچھے سے اچھا تیر بنانے والا تیر کمان بنانے والا وہ ایسا یعنی کہ ہیوی قسم کا تیر نہیں بنا سکتا بانے نہیں سکتا جو تیر کمان ہے یا تیر کی جو رینج ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے کتنی ہوتی ہے بڑی مشکل سے وہ آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہوتی اگر بالکل جدید قسم کا تیر بھی بنا لیا جائے تو پچھتر کلومیٹر جو ایریا ہوگا یعنی کہ فاصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ خراسانی کمانوں کے ذریعے سے تیر برسوائے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب میرے ناظرین واضح ہو رہا ہے اس سے مراد ہے میزائل چھوٹے سے چھوٹی یہ رینج والا میزائل ہے پچھتر کلومیٹر پچاس کلومیٹر یعنی کہ سو کلومیٹر اب کیا میزائل بننی چکے تو اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ میزائل چلیں گے جدید اسلحہ کی یہ جنگ ہوگی دجال کے تباہی پھیلانے تک جدید جنگ کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا شروع میں جنگ جدید اسلحہ سے ہوگی حضرت امام مہدی علیہ الرزوان کے ظہور سے پہلے تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہوگی جب وہ یعنی کہ اروج پکڑے گی تباہی ہوگی دنیا میں تقریبا تقریبا عادی تباہی ہو جائے گی تو اللہ تعالی حضرت امام مہدی علیہ الرزوان کا ظہور فرمائیں گے تو آپ کے زمانے میں جو جنگیں ہوں گی کیونکہ جنگ عامات اور دابق حضرت امام مہدی علیہ الرزوان کے زمانے میں ہوگی تو میرے ناظرین میں نے آپ کے سامنے حضرت حضیفہ کی مفصل حدیث کا حوالہ دیا ہے تو آپ کو کیا سمجھائی اس بارے تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے مجھے کمیٹ کرنا آپ نے آپ کے کمیٹس کا میں انتظار کروں گا تو ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کرنا اور کمیٹ کے ذریعے آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ رکھے حق والوں کے ساتھ رکھے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم